چلیں گے جہاں دلی کسی ہے مرویند کے جریوال کیا کچھ کہہ رہے ہیں آپ کو سنا دیتے ہیں یہ بھی نہیں بولا جاتا وہاں پہ ان کو گالیاں نہیں دی جاتی ہیں عام لوگوں کو وہاں پہ ان کو فری کی ریوڑی نہیں بولا جاتا ان میں سے کسی بھی دیش کے اندر اپنے دوستوں کے کرجے فری میں معافی ہی کیے جاتے ہیں آج پچھتروی ورش گانٹ کے افسر پہ میں مانگ کرتا ہوں سرکاروں سے مانگ کرتا ہوں اور دیش کے ایک سو تیس کروڑ لوگوں کی طرف سے مانگ کرتا ہوں کہ اس دیش میں ہر بچے کے لیے چاہیے امیر کا بچہ ہو چاہیے گریب کا بچہ ہو ہر بچے کے لیے اچھی شاندار اور فری شکشہ کا انتظام کیا جائے اس دیش میں پیدا اور نیڈ والے ہر بچے کا عدھکار ہے یہ فری بھی نہیں ہیں یہ فری کی ریوڑی نہیں ہیں اس کو فری بھی اور فری کی ریوڑی بولنے والے دیش کے گدار ہیں میں آج مانگ کرتا ہوں کہ اس دیش کے ہر وقتی کے لیے اچھا شاندار اور فری علاج کی ویبستہ کی جائے پچھتر سال ہو گئے یہ کام انیس سو سیتالیس میں ہو جانا چاہیے تھا آج میں مانگ کرتا ہوں کہ اس دیش کے ہر پریوار کے لیے تین سو تین سو یونٹ بجلی مفت بجلی کا انتظام کیا جانا چاہیے آج میں مانگ کرتا ہوں کہ جب تک کسی کو روزگار نہ مل جائے اس بے روزگار یوہ کے لیے بے روزگاری بھتے کا انتظام کیا جانا چاہیے اور آج میں مانگ کرتا ہوں کہ جن لوگوں نے دس لاکھ کروڑ روپے کے اپنے دوستوں کے کرجے ماف کیے کانون لایا جائے اس کو دیش کے ساتھ گداری گھوشت کیا جائے اپنے دوستوں کے بینکوں کے کرجے ماف کرنا دیش کے ساتھ گداری گھوشت کیا جائے ایسے لوگوں کو گرفتار کر کے سخت سے سخت سزا ملنے چاہیے اور کون ہے یہ دوست پہلے ہی ان کے دوست تھے اب یہ ان کے دوست ہیں لوگ وہ ہی ہیں پہلے وہ ان کے کرجے ماف کرتے تھے اب یہ ان کے کرجے ماف کرتے ہیں کیا یارانہ ہے اس کی جانچ ہونی چاہیے کہ جن جن لوگوں کے کرجے ماف کیے ان لوگوں نے ان کی پارٹی کو کتنا کتنا چندہ دیا ہے سخت ایکشن لیا جانا چاہیے اس کے اوپر اس دیش میں ایک پارٹی ہے جو پریوار واد کرتی ہے اور اس دیش میں دوسری پارٹی ہے جو دوست واد کرتی ہے سمیہ آگے آئیے سنکلپ لیتے ہیں کہ اس دیش کے اندر آج پچترمی ورش گانٹ کی افسر پہ ہم اس دیش سے پریوار واد ختم کریں گے دوست واد ختم کریں گے اور بھارت واد لے کے آئیں گے جہن آپ سن رہے تھے سیم عربین کشریوال کو لگاتار حملہ ور نظر آ رہے ہیں بھارتی جنتہ پارٹی پر